نمسکر دوستوں سواگت ہے آپ کا ایک پر پھر سے آپ کے اپنے اٹھے پہ تو آج میں ایک بہت بیوگی ویڈیو کے ساتھ پھر سے حاضر ہوں آپ سب کے سامنے اور وہ ہے کہ بچوں میں اچھے سنسکار کیسے جالیں تو سب سے پہلے اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند ہے تو پلیز لائک کریں سبسکرائب کریں میرے چینل کو گھنٹی کے بٹن کو ضرور دبائیں جس سے اس طرح کی ویڈیو سب سے پہلے آپ کے سامنے آسکیں اور ہاں شیئر جرور کریں جس سے کی اس طرح کی باتیں زیادہ سے زیادہ لوگ دیکھ سکیں سمجھ سکیں اور سن سکیں تو آئیے سب سے پہلے سٹارٹ کرتے ہیں کیونکہ ہم ماں باپ ہیں اور ہم ماں باپ ہمیشہ ہی چینل کے ترہتے ہیں کہ بچوں میں اچھے سنسکار کیسے develop ہوں بچے کیسے آگے چل کے ہمیشہ آپ میں کرم پت پہ اگرسر رہیں بچے کیسے سنسکاروان بنیں تو سب سے پہلے جو بیات میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں وہ یہ ہے کہ پلی جب بچے آپ کی گود میں آئے یعنی بچوں کا جب جنم ہوتا ہے تو آپ اس کو اپنی پروپرٹی نہ سمجھیں وہ آپ کی پروپرٹی نہیں ہے یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ نے انہیں جنم دیا ہے تو ان پر آپ کا پورا پورا عدکار ہے بلکہ وہ آپ کے assets ہیں یعنی کہ آپ یہ سمجھئے کہ آپ لکھی ہیں کہ یہ بچے آپ کے گھر میں آیا ہے اور آپ اس کو اسی بھاؤ سے پالیے پوسیے آپ اس کا لالن پالن ویسی ہی کیجئے پھر وہ ضرور ہی سنسکاروان بنیں گے تو چلیے زیادہ باتیں نہ کرتے ہوئے سب سے پہلے ہم دھیان دیتے ہیں کہ ہم کیسے بچوں کو سنسکارت کر سکیں تو جو ماں باپ ہوتے ہیں وہ بچوں کے پراثم گروہ ہوتے ہیں یعنی بچے ماں باپ سے ہی اپنے سیکھنے کی پرکریہ کا آرم بھ کرتے ہیں تو پریوار چونکہ بچے کی پراثم پارٹ سالہ ہے اور ماں پہلی گروہ ہوتی ہے تو اس کا دائی تو ہوتا ہے کہ وہ بچوں کو سنسکاروان بنائیں اور اس کے لیے ماں باپ کو خود ان کے سامنے اداہرن کے روپ میں پرستود کرنا ہوگا بچے اچھے سنسکار کا بیجاروپن آپ کے بچوں میں تب ہی ہوگا جب آپ اچھے انسان ہوں گے تو چکی آپ کے بچے آپ کو ہی اپنا مارک درشک اور آدھرس مانتے ہیں تو اسی لیے آپ وہی کلیا کلاپ کریں ویسا ہی کریں جیسا آپ خود چاہتے ہیں کہ آگے چل کے آپ کے بچے بنیں تو اس طرح سے جو پہلا پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ آپ اپنے بڑوں اور اپنے ماتا پتہ کا سممان کریں تو بچے بھی آپ کا اور بڑوں کا سممان کرنا سیکھیں گے کیونکہ سنسکاروان بچوں کی جو ان کے گن ہوتے ہیں وہ یہ ہوتا ہے کہ وہ بڑوں کا سممان کرتے ہیں اپنے ماتا پتہ کا سممان کرتے ہیں تو آپ ایسا اداہرن ان کے سامنے پرستود کریں دوسری جو بہت ضروری بات مجھے لگتی ہے وہ ہے کہ بچوں کی دنچریا کو بچپن سے ہی نیامیت کر دیا جائے یعنی کہ بچہ جب شیشو کے روپ میں ہوتا ہے تب ہی سے آپ اس کے نہانے دھونے اور دینے کریا کل آپ کی سارے دنچریا کو آپ نیامیت کرنے کی کوشش کریں تو بچہ آپ نے آپ کو اسی حساب سے ڈال لیتا ہے اور آگے جا کے بھی جب بچہ سکول جانے لگے تو بھی آپ اس کو ان کی دنچریا کو نیامیت رکھنے کی کوشش کریں میں نے آج کل دیکھا ہے بردوان سمیہ میں بہت ساری ماں ایسی ہوتی ہیں جو بچوں کو بیٹ سے اٹھاتی ہیں ان کو جلدی جلدی کپڑے پہناتی ہیں کچھ بھی ان کے موہ میں اناپ شناپ ڈھوستی ہیں اور ان کو اسکول پہنچا دیتی ہیں جبکہ یہ اچھی بات نہیں ہے کیونکہ سکشہ بھی ایک طرح کی پوجہ ہوتی ہے اور جیسے پوجہ کے پہلے ہمارا نہانہ دھونا اور سوکش ہونا بہت ضروری ہے ویسے ہی سکشہ کو پرابت کرنے کے لیے یعنی سکول جانے کے پہلے بھی ہمارا انترکرن شد ہو جائے اس بات کا آپ ضرور دھیان رکھیں اور دھیرے دھیرے یہ بچوں کی حیبٹ بن جائے گی اسی لئے آپ پلیز ان کی تین چریا کو نیامیت کریں اب جو تیسری سب سے ایمپورٹن بات ہے وہ ہے کہ ایشور کے پرتی ان میں آستہ ضرور ویکسیت کریں کیونکہ میرا ماننا ہے کہ جو ویکتی ایشور کے پرتی آستہ رکھتا ہے وہ کبھی بھی نیگیٹیوٹی اس کے اندر نہیں آتی ہے کبھی اگر ان کے جیون میں اونچ نیچ بھی ہو جاتی ہے تو اس کے من میں ایک آستہ ہوتی ہے ایک ویسواس ہوتا ہے کہ بھگوان ہی میرے ساتھ اور میں کم بیک جرور کروں گا تو بچوں میں اگر پوزیٹیوٹی بھرنی ہو تو ایشور کے پرتی آستہ اس کے من میں جرور ہونی چاہیے میں نے دیکھا ہے کہ جب بچہ بہت چھوٹا ہوتا ہے تو جو گھرم کے کلیا کلاب ہوتے ہیں یعنی دھار میں کنوشتھان ہوتے ہیں یا روج کی نیامیت پوجا ہوتی ہے تو جو گھنٹے اور شنکھ کی دھونی اٹھتی ہے گھر میں وہ بھی بچوں کے کان میں گونجتی ہے اور وہیں سے شروعات ہوتی ہے بچوں میں ایشور کے پرتی آستہ کی آپ جس بھی دھرم کو مانیں آپ اس کے پرتی آستہ اپنے بچوں کے من میں جرور ڈالیں جیسے بھوجن کے سمیں آپ بچوں کو ایشور کو دھنیواد دینے کے لیے بول سکتے ہیں اس کے علاوہ بچے جب تھوڑے بڑے ہو جائیں تو آپ ان کو شوری کو ارغ دینا ضرور سکھائیں میں بار بار آپ سے کہتی ہوں میں نے پیشلی ویڈیو میں بھی بولا ہے کہ بچوں کو شوری کو ارغ ضرور دینا چاہیے کیونکہ شوری کی طرح ہی پرکاشوان اور ارجاوان ہونا جیون کے لیے بہت مہاتوپورن ہے اس کے علاوہ بچے جب تھوڑے بڑے ہوتے ہیں تو ان کو دھارمکتی ویڈیو میں یا گھر کے جو دینک پوجہ ہے اس میں بھاگ لینا جرور سکھائیں جیسے کبھی آپ کہہ سکتے ہیں ان کو کہ آج آرتی کی تھالے آپ تیار کریے یا آج شام کی آرتی آپ کے دورہ ہی ہونی چاہیے یا کبھی کبھی آپ ان میں دینک پوجہ پارٹ کے کلیا کلاب کو بھی ان کے اوپر ذمہ داری سوپ سکتے ہیں کہ آج کی پوجہ آپ کریے تو اگر ان کے پاس ٹائم ہوگا کیونکہ آج کل بچے بہت بیزی ہوتے ہیں ان کے پاس خود کی بہت ذمہ داریاں ہوتی ہیں لیکن پھر بھی پوجہ بھی ایک ذمہ داری ہے پوجہ بھی ایک دینک پڑیا کلاب ہے تو اس کے لیے آپ بچوں کے اوپر ذمہ داری ڈال سکتے ہیں اور وہ بہت روچی لے کر یہ کام کرتے ہیں آپ وشواس مانیے اس بات کا تو آپ اس طرح کی گتی ویڈیو میں ان کو سمیلیت کروائیں اس کے علاوہ جو میری جیون کا سب سے مہتوپرن وشاہ ہے وہ ہے کہ بچوں کو کتابوں سے دوستی کروائیں ویسے تو کتاب کسی بھی منوش کے جیون کا سب سے بڑا دوست ہوتا ہے لیکن بچپن میں ہی جب ماں کی گود میں ہوتا ہے بچہ اور رات میں کہانی سننے کے زد کرتا ہے تو ہم لوگ ان کو بہت طرح کے فیری ٹیلز اور پتہ نہیں کس کس طرح کی کہانیاں سناتے ہیں لیکن میرا ماننا ہے کہ اگر اس سمیں آپ ان کو اس طرح کی پورانک کتائیں یا اس طرح کے دھارمی کتابوں سے ان کو پریچھت کرا دیں تو آگے چل کے وہ بہت سارے فائدے ہوں گے ایک تو میتھولوجیکل ٹیسٹ ان کا ڈیبلپ ہوگا دوسرے ان کو اپنے درم کے وشہ میں پتہ چلے گا دوسرے ان کا جی کے بہت 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 سٹرونگ ہو جائے گا آپ دیکھتے ہوں گے کہ کی بی سی جیسے جو پروگرام ہوتے ہیں کوئس کے اس میں دو چار کوئیشن میتھولوجی سے ریلیٹیز جرور پوچھے جاتے ہیں اور آپ بشواز مانیے کہ آج کی ڈیٹ میں مجھ سے زیادہ میرے بچے ان کے بارے میں جانتے ہیں اور اس کا آنسر ان کے ٹپس پہ ہوتا ہے کیونکہ میں نے ان کو بچپن میں اس طرح کی کتابوں سے بہت زیادہ افغت کر آیا ہے اور وہ خود پھر آگے چل کے طرح طرح کی کتابیں پڑھنے لگیں گے یہ آپ بشواز رکھئے میرے بے تو اب میں کرتی ہوں یہیں پہ اپنی بات سماپت اور میں جانتی ہوں اور چاہتی ہوں کہ اس دنیا کے ہر بچے جو ہیں سفل ہوں اپنے جیون میں سنسکارت ہوں اپنے ماتا پتا کی سیوہ کریں اور اپنے دھرن کے پرتیچاگ رکھ رہیں تو کرتی ہوں میں یہ ویڈیو یہیں پہ سماپت اگلی بار میں پھر سے حاضر ہوں گی اسی طرح کی کسی بہت ہی اپیوگی ویشہ کے ساتھ تب تک کے لیے نمسکار